ہلو فرنڈز جاتر لوگ ہنی ٹریپ نام کے سبد سے بھلیوانتی پریچت ہوں گے جو نہیں جانتے انہیں بتا دے کہ کسی سندر لڑکی کے جریعے اپنے دسمن سے جروری جانکاریاں نکلوانے کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے اس میں لڑکی اپنی اداوں کے جریعے دسمن کو اپنے پیار کے جال میں فساتی ہے اور بعد میں ان سے جروری باتیں اگلواتی ہے ہنی ٹریپ میں فس کر لوگ اکثر اپنی مہتپور جانکاریاں دسمن کو دے دیتے ہیں جو ان کے لیے گھا تک ہو جاتی ہیں لیکن ہنی ٹریپ صرف آج کی کہانی نہیں ہے سالوں پہلے اپنے دسمن کو مات دینے کے لیے بھی اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا جنہیں اس سمیں بسکنیائیں کہا جاتا تھا کئی کہانیوں میں آپ نے بسکنیائوں کے بارے میں سنا ہوگا راچین سمیں میں ان کا استعمال ہنی ٹریپ کی طرح دسمن کو فسانے کے لیے کیا جاتا تھا چانکی کے پرشید گرنت ارتساس ریوم کل کی پران میں بسکنیائوں کی چرچہ ملتی ہے بسکنیائوں کو تیار کرنے کے لیے چھوٹی عمر کی سندر لڑکیوں کو چنا جاتا تھا اور بچپن سے ہی ان چھوٹی بچیوں کو ہلکی ہلکی ماترہ میں جہر دیا جاتا تھا جو جہر کی اتنی ماترہ ہوتی تھی کہ ان کی جان نہ جائے اس کے بعد جہر کی ماترہ دھیرے دھیرے بڑھائی جاتی تھی اور ایک بقت ایسا آتا تھا کہ ان کے پورے سرین میں جہر پھیل چکا ہوتا تھا اور اس کے علاوہ انہیں بسیلے برکچ اور بسیلے جیب جنتوں کے بیچ رہنے کا بھی عبیست بنایا جاتا تھا ساتھ ہی ان لڑکیوں کو نت کلا، سنگیت کلا، چل ویدھا اور راج کا جیسی تمام طرح کی چیزیں سکھا کر سبی ویدھاؤں میں پور پارنگت کیا جاتا تھا ٹریننگ کے بعد ان کا استعمال جاسوسی اور کسی خطرنا کھتیار کے طور پر کیا جاتا تھا سب سے پہلے یہ لڑکیاں دسمن کا بسواس جیت کر انہیں اپنے پیار کے جال میں پھساتی تھی اور اپنی اداوں سے انہیں لبھا کر جروری باتیں نکلواتی تھی ان لڑکیوں کی ایک ایک بوند، خون اور تھوک یہاں تک ہی پسینے میں بھی جہر ہوتا تھا ان سے سمند بنانے والے سیدھے موت کو گلے لگاتے تھے اس کے علاوہ بس کنیاں اپنے مخ میں بس رکھ کر بھی چمن لینے کے بہانے سطروں کے سریر میں بس پہنچا سکتے تھیں اتھیاس کے انسار ارتھ ساست کے رچیتہ چانکے نے کئی بار مور سامراجی کی سنستہ پک چندرکپت مورے کے پرانوں کی رچھا کی جن میں سے کچھ حملے بس کنیاں کا پریوب کر کے کیے گئے تھے اسی کارڑ چانکے نے چندرکپت مورے کو بھوشت میں بس کنیاں اور بس کے پرباب سے بچانے کے لیے بھوجن کے ساتھ علپ ماترہ میں جہر دینا شروع کر دیا تتھا دن پرتی دن اس کے آہار میں بس کی ماترہ بڑھاتے رہنے کی ببستہ کی تاکہ چندرکپت مورے بھوشت میں جانے انجانے میں کسی بس کنیاں کے سمپرک میں آئیں تو اس سے سرچت رہ سکیں اس پرکار چندرکپت مورے بس کے پرباب سے پورتے سرچت تھا یہ تھی آپ کے لیے بہت ہی ساندھار جانکاری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اوشت کیجئے گا آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ اگلی ویڈیو